سمگلنگ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اتنا بڑھاوہ کیوں ہے اس معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بچی مسنگ ہے اور اس کا کیس ریسٹرڈ ہے اور نیچلی اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ کوٹ ہی فیصلہ کرتی ہے ہم نے اس کیس کو چلان کیا ہوا ہے جو انٹیاریم چلان عدالت میں پیش اٹھتا ہے بچی کی پروٹیکشن انتہائی ضروری ہے میں اس میڈیا کے عصادت سے جو آج میں نے دیکھا ہم صرف بچی کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں اور بچی پروبی کسی ذہن سے ان کا ذہن ہے کہ شاید ان کا نقصان ہوگا میں یقین دلاتا ہوں کہ سندھ پولیس اس کی پوری پوری پروٹیکشن کرے گی اور جہاں پہ وہ جانا چاہے گی اس کو وہاں پہ ہم جانے دیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھیں اس میں جو کرائم ہوا ہے اور اس کرائم کو ابیٹ کرنے کے لیے جو سیکشن فور ہے چائل رسٹرکشن ایک اس میں جو بھی ابیٹ کرے گا تو وہ بھی اس پہ آئے گا تو اس کی ابیٹمنٹ میں یہ بندے چارج سر آپ نے آج جی پنجاب کو آج جی کے پی کے کو اور جمعو کشمیر کو خط لکھا تھا تو اس میں سیونٹین جو ہیں ناکیوزڈ آپ نے نامینیٹ کے بیٹے اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے لیکن اب تک ہم نے اس کیسے میں آہ بارہ بندے ہمارے پاس کسٹڈی میں ہیں اور تین کو ہم نے آہ کسٹڈی میں لیا تھا لیکن ان کو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ فارمل ان کی ارسٹ کریں ان کو ہم نے کر کے چھوڑا ایک اکیوز کو ہم نے کورٹ میں پیڑیوز کیا تو اس کی زمانت ہو گئی تو ابھی ہم مزید دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کو ابیٹ کر رہا ہونے چلی یہ جو بندے جو ہمارے پاس کسٹڈی میں ہم ان کی انٹروجیشن کر کے ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ریزولد ہے یہاں سے کوئی کرو ملا ہے ان بندوں سے سر اس پر نو کامنٹ سر اس پر ایک سوال ہے کہ نیپنگ دیکھ رہے ہیں یا لیو میری جو آج کل بچوں میں چل رہی ہے وہ والا کیس ہے دیکھیں وہ ان کا بیان میڈیا پر آلیڈی آ چکا ہے میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چکا سر کتنی ٹیمیں آپ کی وہاں پر موجود ہیں اس وقت میں دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اپن کوٹ میں بتانی پڑی لیکن میں یہاں پر بہت شکریہ سبسکراب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر اینہ جائے